اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں آپ کی مذہبان شانزہ فاطمہ اپنے چینل شانزہ فاطمہ ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے وائٹامن سی کا ایک ایسا فیس بیک لکھ رہی ہوں جسے یوز کرنے سے آپ کی جو ہیپر پگمنٹیشن ہیں وہ انسٹنٹلی رموو ہو جائیں گے اور آپ کو اس کے میجیکل ریزلٹ ملیں گے جو کہ بہت ہی زبردست ریزلٹ ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ فیس بیک آپ کی سکین کو فیر انگلونگ بنائے گا آپ کی سکین پر اگر ڈارک سرکلز وغیرہ ہیں ان کو بھی ریموو کرے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیپر پگمنٹیشن جو ڈیٹ قسم کی شائعیں ہوتی ہیں جن کے لئے آپ ترہ ترہ کے جو ہیں پروڈیکٹس وغیرہ یوز کر چکے ہیں بہت ساری ہوم ریمڈی یوز کر چکے ہیں لیکن آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا آج کی یہ ویڈیو جو میں آپ کو فیس بیک بنانا سکھاؤں گی وہ اسی کے اوپر ہے اور بہت ہی ایجلی آپ اسے اپنے گھر پر بنا لیں گے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں نیچرل وائٹامن سی یہ میں نے کیسے بنایا تھا یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کینو کے چھلکوں کو اوور نائٹ کے لئے سوک کر کے رہتے ہیں گرم پانی میں اس کے بعد انہیں صبح دو کپ پانی ڈال کے بوائل کر کے جب وہ ان کو دو سے تین بوائل آ جائیں تو ان کو سٹین کر لینا ہے اور اس میں دو سے تین وائٹامن سی کی ٹیبلٹ ایڈ کر دینی ہے اس طرح سے یہ میں نے بنایا تھا اور یہاں پہ میں یہ ایک اور چیز لے رہی ہوں جس کی ہیلپ سے میں فیس بیک تیار کرنے والی ہوں یہ بہت ہی زبردستہ اور یہاں پہ مجھے چاہیے ہوگا ٹاماتر اور لیمن اور گلیسلین بھی چاہیے ہوگی کیونکہ گلیسلین جو ہوا ہے وہ ہماری سکین کو سموت بناتی ہے کیونکہ آج کل سردی کا سیزن ہے تو گلیسلین تو ہم اس میں فیس بیک میں لازمی یوز کریں گے اور تب تک کے لئے میں آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ ہیلٹھ اینڈ بیوٹی ٹیفز کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن پہ کلک ضرور کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور میرے کسی بھی انفرومیٹڈ ویڈیو کو آپ میس نہیں کر پائیں ناظرین میں آپ کے لئے بہت مہنے سے ویڈیو بناتی ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور ویڈیو پوری واج کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں فیس پیک ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے ویٹامن سی اور اس کے بعد میں یہاں پہ لینے جا رہی ہوں یہ ملتانی مٹی ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا چاول کا آٹا بھی ایڈ کیا ہوا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یاد رکھیں آپ نے جب یہ فیس پیک ریڈی کرنا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ ٹھیک نہیں بنانا کیونکہ آزکر سردی ہے آپ نے صرف پتلا سا فیس پیک بنانا ہے اگر آپ زیادہ مطلب اس کے اندر ملتانی مٹی اور چاول کا آٹا ایڈ کریں گے تو اس سے ہمارا یہ جو فیس پیک ہے وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا ہمیں زیادہ ٹھیک نہیں بنانا ہمیں صرف پتلا سا بنانا ہے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹماتر ٹماتر جو کہ ہمارے چہرے پہ کاس میٹک سرجری کا کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھے شاندار اور امیزنگ جو اس کے ریزرٹ ہوتے ہیں وہ ہماری سکین پہ آتے ہیں جن لوگوں کو بہت دیت کی سمکی چھائیں ہوتی ہیں یا جن کی سکین پہ سنٹن ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ ٹماتر کو رات کو فریج کے اندر رکھنے جب صبح یہ تھنڈا ہو جائے تو صبح اٹھ کے اسے دو پیسز میں ڈوائیڈ کر کے اپنی سکین کے اوپر اس کا ڈیلی مساج کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سکین پہ اس کے بہت اچھے ریزرٹ آئیں گے اور بہت جلدی آپ کی سکین جو ہے وہ رپیئر ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا لیمن کا رس بیس ملیا ہے دو سے تین ڈروپ لیمن جو ہوتا ہے یہ بھی ہماری سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی امیزنگ ریزرٹ آتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ فیس پیک زیادہ پتلا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پورڈر اور ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو اس طرح چمس سے اچھے سے ہم حل کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرا جو فیس پیک ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے مجھے اس طرح کی جو ہے قوانٹیٹی میں چاہیے میں اس طرح کا بناوں گی آپ بھی تھوڑا پتلا ہی رکھئے گا کیونکہ زیادہ ٹھیک جو ہوتا ہے وہ اچھا ورک نہیں کرتا کیونکہ آج کل سرتی ہے اور وہ سوکتا بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ ہمارا فیس پیک ریڈی ہو چکا ہے جو ہماری ہیپر پیگمنٹیشن کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم ایک اور چیز یوز کریں گے جو کہ بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے ہماری سکین کو سموت بنانے کے لیے ہماری سکین کو نرمو ملائم کرنے کے لیے اور ہماری سکین پہ کو رپیئر کرنے کے لیے جیسا کہ آج کل سردی ہے سکین میں کھچاو سا ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ چیز بیچ میں لازمی یوز کرنی ہے دو سے تین دوب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گلیسکین اور اس کو اچھے سے میکس کریں گے یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا فیس پیک ریڈی ہو چکا لیکن اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو لازمی پوری دیکھئے گا ایسے ہی نہیں کہ ویڈیو کو سکیپ کر دینا ہے اس طرح سے آپ کو پوری سمجھ نہیں آئے گی اور فیس پیک جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کی سکین کے اوپر کام نہیں کرے گا یہ نہیں کہ آپ نے اپنے فیس کو سابن سے دھولیا فیس واس سے دھولیا اسے خوش کر کے اچھے سے اس کے بعد آپ نے فیس پیک لگا لیا ایسے آپ نے بلکل نہیں لگانا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سکین کو واش کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک چیز لگانی ہے وہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تب تک میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سکین کو واش کرنے کے بعد اچھے سے آپ نے ٹیماتر کو ایک پیس کے اندر کٹ کر کے اسے اپنی سکین پر اچھے سے رف کر لینا ہے اچھے صرف کرنے کے بعد آپ نے پھر جب آپ کی سکین تھوڑی سے ڈرائے ہو جائے تماتر کا رس تھوڑا سا سوک جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ فیس پیک لینا ہے جو کہ ہائپر پگمنٹیشن کے لیے ہے ڈاک سرکلز کے لیے ہے یا ہماری سکین کے اوپر جو دانوں وغیرہ کے نشانات ہوتے ہیں ان کے لیے ہے بہت ہی اچھا ورک یہ آپ کی سکین پہ کرے گا تو آپ نے اسے اپلائی کر لینا ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپ نے اپنے فیس کو دھو لینا ہے آپ کو بہت امیزنگ چاہتا ہے اپنی سکین پہ اچھے سے اس کی اپلیکیشن کر لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد جب آپ کو لگی کہ آپ کا یہ جو فیس پیک ہے ڈرائی ہو چکے ہیں آپ نے اچھے سے سادہ پانی کے ساتھ اپنے فیس کو واش کر لینا ہے آپ کی سکین پہ بہت زبردست اور سپر ڈپر ریزلٹ آئیں گے فسٹ اپلیکیشن سے ہی آپ کو بہت امیزنگ ریزلٹ ملیں گے تو ناظرین امید کرتے ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے